دو گاڑنیں آتی ہیں باہر کے ٹرکنگ میں تصویرے ساتھ لے کر آئے ہوں دو ٹرک آتے ہیں مجھے بتایا کہ کہاں جاتا آٹا آج میں نے ہر تندور کا وزٹ کیا ہے اور میں نے تصویریں لینے ہیں اور دکھا رہو آپ کو کہ دیکھیں یہ تو میں عمد دینے کی بجائے فرمک کرتا ہے میں دکھا تو تندوروں کے پاس جا کر کہ کہاں کہاں یہ آٹا پڑا ہوا ہے اس کے علکے میں میرے پاس تصویرے سبود اور سبود موجود ہے میں دکھانے کے لئے تیار ہوں میرے ساہ چلے میں گیا ہوں لیکن میرے سبود چلے جیدی بھی چیزیں ہیں جس سے یہ گورمنٹ نے سورت دی ہوئی ہے نا وہ تمام لوگ اس کو بلیک کر رہے ہیں عوام کو کم سورت مل دی ہے اور یہ پیچھے بلیک کر دیتے ہیں ایک دن آتا دوسرے ہیں کہتے ہیں ختم ہوگا لیکن اندر پورا سٹاک پڑا ہوتا ہے لیکن آپ جا گئے دیکھیں موقع پہ آج آ کل گئیں گی فتم ہو گیا رات پورا اس کا ذمہ دار کیوں نے آپ کیا سمجھتے ہیں سر ذمہ دار تو ہماری گورمنٹ یہ ہے کیوں نہیں ایکشن لیتی کیوں نہیں جو انہیں دارے بنائے ہوئے ہیں اس چیز کی چیکنگ کے لیے وہ کیوں نہیں ایکشن لیتے ان تو چاہیے نا کہ اپنا وزٹ کرے تنہائے لے رہے ہیں کیوں نہیں وزٹ کرتے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جانگیر یاد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین سبسٹری جو ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے گورمنٹس جو ہوتی ہے سبسٹری اس لیے دیتے ہیں تاکہ معاشرے کا جو غربت سے متاثرہ جو طبقہ ہے اس کو اوپر لائے جائے اس کی مدد دی جائے اور یوں جو ہے جو غربت کا جو چکر ہے اس کا توڑا جا سکے اور اس کے خلاف جو ہے اس کے جو اثرات سے ان سے نمٹا جا سکے لیکن ناظرین یہاں ہمارے ملک میں وطن عزیز میں ایسا نہیں ہو رہا ناظرین ناظرین سبسٹری کے اوپر دیا جانے والا آٹا جو ہے وہ سبسٹری کے اوپر دی جانے والا چینی جو ہے وہ اور اسی طرح گھی اور دوسری چیزیں جو ہے وہ سب جو ہے وہ سبسٹری کے نام پر کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں ناظرین بڑے بڑے جو ڈیلرز ہیں بڑے بڑے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ناظرین ان کی داستان یہ ہے کہ وہاں پر جو آٹا گھی چینی اور دالے جو ہے وہ جو ہے غریب عوام کے نام پر سبسٹری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے 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 موٹلوں کے اوپر جو ہے وہ جا کے فروخت کر دی جاتی ہیں اور یوں بڑا کاروبار کیا جاتا ہے اب اس میں کون کون حصے دار ہوتا ہے یہ ایک جو ہے نئی کہانی ہے ناظرین یہ چھہری میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بہت اپنا جو ہے اس کے اوپر معلومات بھی اکٹھی کی اور ہمارے پاس انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمیں خوشی ہوئی اس بات کی کہ یہ جو شخص ہے یہ ایک عام شہری ہے اور اس نے ایک ایسا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جس سے ہر غریب آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے خاص طور پر جو حکومتیں ہیں وہ بھی جو ہیں اس سے متاثر اس لی ہوتی ہیں کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ یہ سبسیڈی جو ہوتی ہے بلینز اوپر پیس کی عوام کو دیتی ہیں تاکہ غریب عوام جو ہے ان کو ایمپاور کیا جا سکے ان کو طاقتور بنایا جا سکے لیکن ایسا ہوا کبھی بھی نہیں سبسیڈیز آتی رہی ہیں لیکن سبسیڈیز کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں پر استعمال ہوتا رہی ہے اور جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ہے سبسیڈی کی وجہ سے جو بہتری آنی تھی وہ بھی کبھی محسوسی ہوئی تو یوں جو یہ جو سبسیڈی ہے یہ جو قومی خزانہ جو ہے اس کے اوپر یہ جو سبسیڈیز کے نام کے اوپر جو خریدار یا یہ عوام کے لیے یہ ایک بہت ہی ثابت ہوا ہے میرے صاحب یہ موجود ہیں کیا نام ہے سلام علیکم حمد صحید صحیح صاحب کیا مسئلہ ہے کیوں آپ آٹا تو ہر بندے کا مسئلہ ہے نو سو اسی روپے والا سبسیڈائز آٹا جو ہے عوام کو بیچنے کی بجائے تندوروں ہوتلوں پر فرخت ہونے لگا وزیراعلا صاحب جو ہے اس بات کا نوٹس لیں یہ آپ اتجاج کر رہے ہیں وزیراعلا صاحب بھی لیں وزیراعلا صاحب بھی لیں اور ان کے جو نیچے سیاستدان ہیں وہ بھی لیں جو حلقہ کے سیاستدان ہیں ہمارے جو امین ایم پی اے بغیر ہیں وہ بھی لیں اس لیے کہ دیکھیں یہ ایک سٹور ہے گلشن راوی میں عوان بردر کے نام سے ٹھیک ہے مجھے چھ سات مجھے نہیں ہو گئے ہیں یہاں سے یہ چیزیں بغیرہ لیتے ہوئے تو اس نے اکثر ایسا ہی کیا ہے کہ جب اس کے پاس دو ٹرک ڈیلی آٹے کے آتے ہیں آج میں تصویروں کے ساتھ ہوا ہوں آپ کے پاس دو ٹرک ڈیلی اس کے پاس آتے ہیں آٹے کے صبح جاؤ تو کہتا ہے آٹا بلکل ختم ہے آج میں آٹا لینے کے لیے جاؤں کہتا ہے جی اس نے یوڈیٹی شورا صاحب بنا لیا ہے کہتا یہاں سے جو ہے نا آپ اہلے آٹا لینا ہے تو یہاں سے کچھ دوسری چیزیں بھی خریدیں تو آپ کو آٹا ملے گا برنہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے میں نے سے کہا میرے یکم طریق کو ترخواہ ملی ہے میں ترسے پانچ کلو چیز آٹا آزین کے گی لے گیا ہوں اور آٹا لے گی ہوں آٹھ دن بعد میرے آٹا ختم ہو گیا ہے میرے بانی کر رہے گا مجھے بیس کلو آٹا دے دو پتہ جی نہیں میں نے نہیں دینا جی آپ چیزیں لو گے تو دوں گا آپ بتائیں میں سے چیزیں لوں گا تو آٹا دے گا پھر مجھے غصہ ہے اب میں گیا ہوں علاقے کے تندور والوں کے پاس جا کے دیکھا میں نے جگہ جگہ توڑے 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 لگے ہوں گے جو کہ یہ وہ لوگ کمرشل استعمال کرتے ہیں آٹے کو اور غریب آدمی کا حق کھا رہے ہیں اور ان کو یہ نماز رہے ہیں یہ سٹور ہوا نواز رہا ہے آپ میرے ساتھ آئیں موقع پر جا کے موقع چیک رہے ہیں میں تصویریں بھی لے کر رہے ہیں نواز رہے ہیں یا ان سے وہ جو اپنا جو ہے اس کو کمرشل ریٹ پہ کمرشل ریٹ بے زیادہ ریٹ بے نو سو سی کا توڑا ان کو زیادہ ریٹ بے دیتا ہے ٹھیک اور وہ تندور والے کیا کرتے ہیں پہ دوسرا آٹا بے جو کون کے پاس کمرشل تھا اس میں مکس کر کے روٹیے بنا آگے مہنگے داموں بیجتے ہیں ٹھیک ہے اور غریب آدمی بہت متاثر ہو رہا ہے ان دوگوں نے بہت پریشان کیا ہوا ہے اس سٹور والے نے پورے علاقے کو پریشان کیا ہوا ہے جب ایک دن کے پہ بتاؤں دو گاڑی ہیں آتی ہیں باہر کے ٹرک میں تصویر ساتھ لے کر آئے ہوں دو ٹرک آتے ہیں مجھے بتائے کہاں جاتا آٹا آج میں نے ہر تندور کا وزٹ کیا ہے اور میں نے تصویریں لیں ہیں اور دکھار ہو آپ کو کہ دیکھیں یہ تو یا میں دینے کی بجائے فروت کرتا ہے یہ کس بیس پر فروت کرتا ہے یہ آٹا حکومت پاکستان سے میری اپیر ہے کہ اس کا فوری طور پر زالہ کرے اور فوری طور پر ایکشن لے کوئی بھی ان سے ماتحسد دارہ اس کو فورا حق ہے کہ وہ جا کے اس سیز کو دیکھے یوں ٹیٹی سٹوروں پر بھی انہیں اس ترین بیڑا درک کیا ہوا ہے پانچ کلو گھیجی بجائے دو کلو دیتے ہیں وہ بھی لینوں میں لگ کے ملتا ہے اور کہتے ہیں جی ایک دن آتا ہے پورا ٹرک بھر گئے اگل دن کہتے ہیں یہ ختم ہو گیا پتہ چلتا ہے جی رات کو ان کے باست دینر آتے ہیں وہ ٹرک برتے اور ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہاں کو کوئی صورت نہیں مل رہی کوئی صورت بھی آپ آئیں موقع اچھا کریں دودھ والے تو وہ بہیمان فراد یہ بنے ہوئے ہیں لیٹ لسٹیں ڈی سیو صاحب جاری کرتے تھے مہربانی کر کے لو جی سیٹ پر دودھ بیچو اب بتا ہمیں دودھ خالص سے جاری کرتے ہیں پہلے تین کو دیکھو ناکہ خالص چیز آپ کی کیا تنخواہ کیا آپ کی ہماری تنہاں ابھی بائیس سار تھی ابھی مزیراہم صاحب پتیس سار کی ہے پتہ نہیں ابھی کب ملنی ہمیں 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 نہیں ملی پتیس سار کے ساتھ سے اور یہ بتائیں کہ یہ آر سو ایسی روپے کا توڑا ہے یہ ہمیں نہیں ملنی یہ تنور والوں کو بیٹھیں یہ دکاندار جو تھرائی ڈیلر بنا ہوا گلچہ راوی میں اس کا اپنا وان برادر اکب ساتھ اس کے ہے وہ اپنا دوسر بیکری مون مارکٹ گلچڑا بھی اس کا ایکشن لیں فوری طور پر یہ آٹا کہاں لے گئی آٹا ہے نہیں تو میرے ساتھ رابطہ کریں میں دکھا دو تنوروں کے پاس جا کر کہ کہاں کہاں یہ آٹا پڑا ہوا ہے اس کے علکے میں میرے پاس تصویریں سبود ہے سبود موجود ہے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں میرے ساتھ چلیں میں گیا ہوں لیکن میرے ساتھ میں چلنے کو تیار نہیں ہوا یہاں پرس والے کے پاس ہوں ان کی مہربانی ہے ان نے میرا انٹرول لیا اور میں حق پر ہوں بلکہ میں آگیاں پر اس میں ایکشن لیتے ہیں تو پورے عوام جو غریب عوام ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا میرا اکیلے کا فائدہ نہیں ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو دوسرا سامان ہے مثلا آٹا چینی آٹا تو ہے جالے اور سبسیڈائز جو چینی ہیں وہ بھی ان کے پاس وہ جو سبسیڈائز جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے یہ گورنمنٹ سولود دی ہوئی ہے وہ تمام لوگ اس کو بلیک کر رہے ہیں عوام کو کم سوڑت ملتی ہے اور یہ پیچھے بلیک کر دیتے ہیں ایک دن آتا دوسرے نے کہتے ختم ہوگا لگا اندر پورا سٹرک پڑا ہوتا ہے لیکن آپ جا گے دیکھیں موقع پہ آج آہ کل گنگی ختم ہوگیا رات کو پتہ نہیں کنا ٹرک بھرکے بھیج جاتی ہیں اچھا یہ بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سر ذمہ دار تو ہے ہماری گورنمنٹ یہ نا کیوں نہیں ایکشن لیتی آج مال اتر ہے تو سراد کو قائب ہو گیا صبح ہی لیتی ختم ہو گیا جی ختم ہو گیا جی کہاں جاتا یہ کھوٹ پتہ نہیں کیا کہاں جا رہا ہے سب بلایت کر رہے ہیں موٹی رقمیں جو ہیں وہ اپنا کمائی جا رہی ہیں بس موٹی رقمیں کمائی جا رہی ہیں کوئی ایکشن لینے والا نہیں اندر آ رہا کہ ایکشن بھی لے جاتا عوام نے گورنمنٹ نے سب سٹی دیا عوام کے لیے ترہادار غریب لیکوں کے لیے اور یہ لوگ جو آپ خود کھا رہے ہیں نہیں ہم تو رضانہ ٹی وی کے پر دیکھتے ہیں ٹی سی نکلا ہوتے ہیں پھر اپنا پنجاب فوڈ تھوٹیز کے لوگ ہیں سار سب خانہ پوری ہے کوئی چکر نہیں ہے سار خانہ پوری ہے صرف خانہ پوری کر رہے ہیں آپ نے کسی اپنا مطلقہ جو اس کی تھوٹی اس سے رابطہ کیا ہے اس کے بارے میں کہ یہ بندہ یہاں پر کرپشن کر رہے ہیں سب سڈائیز آٹا جو ہے یہ بڑھلوں پر فرخت کر رہا ہے نہیں میں نے لے نیم لہے کیوں کے گھر قانونی ہے میں نے بھی نہیں کیا کسی اپنا پر کھای پہ میں نے کال کیا ہے انہوں نے کہا ہمارے اثرائز نہیں یہ آپ کے چلے جائیں میں آگے گئے ہوں کچھری گیا وہاں دفتر بند تھا ٹھیک ہے وہاں سے پھر واپس میں یہی کچھریpe کے جا یہ یہ لکھری یہی کچھری آور جلک کچھری بھی اس نے آپ کے پاس ناظرین یہ صورتحال ہے کہ عوام کے نام کے اوپر اربو روپے کی سبسیڈی خواست کھا جاتے ہیں اور جو غریب آدمی ہے وہ پھر غریب ہی رہتا ہے اور پسا ہوا رہتا ہے جتنی بھی سبسیڈی دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے اس کا جو اپنا ہے زندگی آسان ہو اس کو ریلیف ملے اور اس کے ساتھ جو ہے غربت کا خاتمہ ہو لیکن ناظرین غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا اس سبسیڈی سے جو ہے ایک نیا جو ہے وہ چپٹر کھل جاتا ہے کرپشن جو ہے وہ دن دگنی رات چکنی جو ہے وہ ترقی کرتی ہے اور ناظرین ہمارے اداروں کے پر صد افسوس ہے کہ یہ لوگ عوام کے کمائے ہوئے ٹیکس سے عوام سے لیے گئے ٹیکس کے یہ اپنا ہزاروں علاقوں جو ہے عرب روپے کا یہ جو ہے ہر مہینے جو ہے ریلیف لیتے ہیں پرکس اینڈ پریولیج لیتے ہیں رہائشے لیتے ہیں اس کے بعد ان کی تنخواہی ہوتی ہیں ان کے بچوں کے ان کے بڑوں کے علاج مفت ہوتے ہیں تعلیم مفت ہوتی ہیں یہ جو بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے منتخب نمائندی ہوتے ہیں اتنی اتنی بڑی جو ہے ان کی گرانٹس منظور ہوتی ہیں یہ کہاں جاتی ہے ناظرین ہر غریب آدمی دن رات میند کرتا ہے اور رات کو اس کے پاس جو ہے اتنا بھی سامانی ہوتا کہ وہ جو ہے اپنا جو ہے پیٹ کی جو دوزک ہے اس کی آگ کو بجھا سکے ناظرین یہ انصاف ہے کہاں کا انصاف ہے ہر جو ادارہ ہے وہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ یہ جو ہے اتنا کام کر رہا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سب کچھ جو ہے میٹنگ ایٹنگ اور چیٹنگ جو ہے یہاں پہ جاری ہے نشستن گفتن اور پرخواستن سب کچھ دکھاوے کا محسوس ہوتا ہے ناظرین اور عملی جو ہے وہ آپ کو گراؤنڈ پہ کوئی چیز جو ہے مٹیریل جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا غریب کل بھی غریب تھا آج بھی غریب ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ پرسو بھی غریب ہی رہے گا ناظرین میں آپ کا ہو جانگیر ایات اسی کے ساتھ آپ سے جا چاہوں گا اللہ مکمہ